مزرین شارپ انڈینس نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہیدراباد سی پی سندیپ شنڈیلیا کی پریس کانفرنس افضل گنج پولیس نے ٹی ایس نایا پولیس کے ساتھ مشتری کا کاروائی کرتے ہوئے بین ریاستی منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا ان کے پاس سے 1464 نائٹرویٹ گولیاں اور دو موبائل فون زبط کے گئے مرکزی ملزیم برجو اپادیائی کا تعلق کنناٹک سے ہے برجو اپادیائی جس کا خاندان کنناٹک سے تعلق رکھتا ہے گزشتہ چودہ سالوں سے ہیدراباد میں مخیم رہا اور نائٹرویٹ گولیاں فروخت کرتا ہے دوسرا ملزیم کشن وٹل راو کاملے برجو کے استاد کا ساتھی ہے برجو اپادیائی گلبرگا کے سپریت نوالے نامی شخص سے گولیاں خریدتا ہے دو ہزار فی ڈبا روپے اور اسے پانچ ہزار پانچ سو میں فروخت کرتا ہے برجو اپادیائی اپنی بیوی کے داماد کی مدد سے کنناٹک سے ہیدراباد منشیات سپلائی کرتا تھا برجو نے گولیاں اپنے کزن رانو بھائی کو دی اور کنناٹک سے ہیدراباد بھیج دی یہ گولیاں مانگر بستی میں رہنے والے راجو اور پلوی نامی اس کے رشتہ داروں کو پہنچائی جانے والی ہے ملزیم رانو بھائی کنناٹک سے نائٹرویٹ گولیاں لے کر بس میں سوار ہوا تھا تسناب میں اور افزلگنچ پولیس نائٹرویٹ گولیاں مانگر بستی کے حبیب نگر لے گئی اس کے بعد انہوں نے ملزیم کے گھر پر حملہ کر دیا ملزیم کے گھر سے نائٹرویٹ گولیوں کے گیارہ ڈبوں اور بائیس ایس کے ایف سیرپ زب کیے گئے گولڈ بس کے رشتہ داروں کی طرف سے دی گئی تلاقی بنیاد پر ہیچ این یو کے پانچ پولیس اہلکار بیدر میں بیرجو خاندان کو پکڑنے گئے تھے ملزیم ماہ کی چوتھی تاریخ کو ایک گھنٹے کی سواری لے کر گھر پہنچا تھا ایک زمانے میں پورا خاندان اکھٹا تھا حملے میں ایک کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل زخمی ہو گئے تمام والدین کو اپنے بچوں اور ان کی سرگرمیوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے انہیں اس خصم کے گھوٹالوں سے آگا ہونا چاہیے پیش ہے شارپ انڈینس نیوز سے یہ خصوصی ریپورٹ شینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا چاہیے